اور یعنی فلاسی کہتی ہیں میں نے کہا بھٹو صاحب چاہے کچھ بھی ہو کیا آپ نے اسی جنرل ٹکا کو اپنا آرمی چیف نہیں بنایا جس نے ڈھاکہ میں بنگالیوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا کیا میں غلط کہہ رہی ہوں بھٹو صاحب بولے ٹکا خان ایک فوجی تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اسے ایک حکم کے ذریعے مشرق کی پاکستان بھیجا گیا تھا اور دوسرے حکم کے تحت اسے واپس بلایا گیا تھا اس نے وہی کچھ کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا اگرچہ وہ اس طرح کے حکمات سے ہر وقت مطمئن نہیں تھا میں نے اسے اس لیے آرمی چیف بنایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اسی ڈسپلن کے ساتھ میرے آرڈر مانے گا وہ سیاست میں دخل دینے کی کوشش نہیں کرے گا میں پوری پاکستان آرمی تباہ نہیں کر سکتا اور ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈھاکہ میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی رہی ہیں ان تمام واقعات کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام یحیہ خان ہے یحیہ خان اور اس کے مشیر جب طاقت اور کرپشن کے نشے میں چور تھے وہ یہ بھی بھول گئے کہ فوج کی بھی کوئی عزت تھی انہیں خوبصورت کاریں خوبصورت گھر تعمیر کرنے بینکرز سے دوستیاں کرنے اور پیسہ کما کر بیرون ملک بھیجنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا یحیہ خان ملک کی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا اسے اگر کسی چیز میں دلچسپی تھی تو وہ اپنے لیے طاقت حاصل کرنے میں تھی اور کچھ نہیں آپ اس لیڈر کے بارے میں کیا کہیں گے جو نیند سے اٹھتے ہی صبح سویرے شراب پینا شروع کر دے اور اس وقت تک پیتا رہے جب رات گئے دوبارہ نہ سو جائے آپ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ یحیہ خان کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا مشکل کام تھا ہی واز ریلی چیک دری پر میں نے بھوٹو صاحب سے پوچھا کہ آج کل جنرل یحیہ خان کہاں آیا اور اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بھوٹو صاحب بولے وہ راول پٹنی میں واقعہ اپنے گھر میں قید ہیں وہ بنگلہ جس میں انہیں رکھا گیا ہے وہ سرکاری ہے میں نے ایک وار کمیشن بنایا ہے جو اس مشرق کی پاکستان کے واقعے کی ساری تحقیقات کر رہا ہے میں اس کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں اس رپورٹ سے ہی مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی اگر کمیشن نے اسے مجرم قرار دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر یحیہ خان کا ٹرائل ہوگا ساری شکست کی ذمہ داری جنرل یائیہ خان پر آتی ہے اندرہ گاندی اس بات پر بالکل صحیح فخر کر سکتی ہیں کہ انہوں نے ایک جنگ جیتی ہے یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے تو پھر سب سے پہلے بیسیس گاندی کو جنرل یائیہ خان اور اس کے جاہل خوش آمدیوں کے ٹولے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یائیہ خان سے اکل کی بات کرنا جو اشیر لانے کے مترادف ہے اور بندہ بات سمجھاتے سمجھاتے اس سے میں آ جاتا ہے پچیس مارچ کو ڈھاکہ میں قتل عام کے بعد اپریل کے مہینے میں یائیہ خان نے مجھے ملاقات کے لئے بلایا اس وقت وہ بڑا مطمئن نظر آ رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ اسے اس چیز کا یقین تھا کہ اب صورتحال پوری طرح قابو میں تھی یائیہ خان نے مجھے شراب کا گلاس پیش کیا اور بولا تم سیاست دان تو ختم ہو کر رہ گئے ہو جنرل بولا ناصرہ مجیب بلکہ بھٹو صاحب آپ بھی ان لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت بڑھ جڑ کر بول رہے تھے اور پاکستان کے سلامتی کے خلاف تقریریں کر رہے تھے یائیہ خان بولے بھٹو تمہیں پتہ ہے میرے اوپر تمہیں گرفتار کرنے کے لئے ہمیشہ پریشر رہتا ہے یائیہ خان کی یہ بات سنکر میرا پارا چڑ گیا ہتھ کڑوں کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے میں نے ویسکی کا گلاس دور پھینکا اور اس کمرے سے نکل گیا باہر نکلا تو مجھے جنرل پیر زیادہ نے روک لیا اور مجھے بازوں سے پکڑ کر کہنے لگا نو کام آن کام ڈاؤن ہیو سیٹ پیکن میں ٹھنڈا پڑ گیا اور کمرے میں واپس چلا گیا میں نے جنرل یائیہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے اور مجیب میں بہت فرق ہے مجیب ایک الہیتگی پسند تھا میں نہیں لیکن میری یہ ساری گفتگو بیکار گئی میری بات سننے کے بجائے جنرل یائیہ خان ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا اور پتہ نہیں کتنے گلاس شراب کے پیتا چلا گیا اور پھر اس کا رویہ ناقابل پرداشت ہو گیا میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ کیا ایک الہمے کے لیے ہم دوبارہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ مارچ کے اس خوفناک مہینے میں وہاں تک کیسے پہنچے تھے چاہے اس مہینے میں ہونے والے قتل عام کا اخلاقی جواز تھا یا نہیں بھٹو صاحب بولے میری طرف دیکھو ستائیس جنوری کو میں شیخ مجیب سے ملنے کے لیے ڈھاکا گیا اگر میں نے شیخ مجیب سے بات سید کرنی تھی تو پھر مجھے ڈھاکا جانا ہی تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے راول پنڈی آنے کے لیے تیار نہیں تھا میں اس دن شیخ مجیب سے ملنے کے لیے گیا تھا جس دن میری اپنی سگی بہن کے خامل کی موت ہوئی تھی اسے لڑکانا کے خاندانی قبرستان میں دفن کرنا تھا میری بہن مجھ سے بہت شدید ناراض ہو گئی قومی انتخابات میں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان اور میں نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کر لی تھی لیکن اب وہ اپنے چھے نکات پر اڑا ہوا تھا ہم دونوں کو کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچنا تھا جنرل یہایہ کا مسلسل یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ہم چار مہینے کے اندر اندر آئین پر کام کر لیں وگر نہ وہ اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کرائے گا شیخ مجیب کو یہ بات سمجھانے کے لیے بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت تھی آپ ان لوگوں سے ذہانت کی توقع نہیں کر سکتے جن کے پاس ذہانت ہی نہ ہو میں نے شیخ مجیب سے ان باتوں کی بار بار وضاحت کی اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی ایک ہی بات پر اڑا رہا کہ کیا آپ میرے چھے نکات کو مانتے ہیں میں ان چھے میں سے پہلے تین نکات پر بات چیت کے لیے تیار تھا لیکن میں چوتھا نکتہ کیسے مانتا جس میں یہ لکھا تھا کہ ہر صوبہ کسی بھی غیر ملک سے تجارت کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق غیر ملکی امداد بھی حاصل کرنے کے انتظامات کر سکتا ہے اس سے پاکستان کی خودمختاری کا کیا ہوتا اور سب سے بڑھ کر ملک کا اتحاد کیسے قائم رہتا اس کے علاوہ اس بات کا سب کو پتا تھا کہ مجیب و رحمان مچرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الہدہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے بھارتیوں کے ساتھ 1966 سے رابطے بھی تھے یوں جنوری کے مہینے میں ہماری یہ بات ہی تاگہ نہ بڑھ سکی اور پھر مارچ آ گیا وست مارچ میں یہیہ خان کراچی آئے اور مجھے بتایا کہ وہ ڈھاکا جا رہے ہیں اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں وہاں جانا چاہتا ہوں میں نے انہیں جواب دیا ہاں اگر شیخ مجیب مجھ سے بات چیت کے لیے تیار ہے تو میں ڈھاکا جاؤں گا اگلے روز مجھے ایک ٹیلی گرام ملا کہ شیخ مجیب بات چیت کے لیے تیار ہیں یہ ٹیلی گرام ڈھاکا سے جنرل یہیہ خان نے مجھے خود بھیجا تھا میں انیس مارچ کو ڈھاکا کے لیے روانہ ہوا بیس مارچ کو میری یہیہ خان سے ملاقات ہوئی اور اکیس مارچ کو میں شیخ مجیب مرحمن سے ملا اس ملاقات میں یہیہ خان بھی میرے ساتھ تھے میں اس وقت بڑا حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ شیخ مجیب یہیہ خان سے بڑے پیار محبت بھرے لہجے میں بات کر رہے تھے شیخ مجیب بولے کہ یہیہ خان صاحب میرا تو آپ سے معاہدہ ہو گیا ہے میرا بھٹو صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پریس کو بتاؤں گا کہ میری صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بھٹو صاحب وہاں اتفاقن موجود تھے یہ بات سن کر یہیہ خان بولے نو نو مجیب تم صرف اپنی بات کرو شیخ مجیب نے یہیہ کو جواب دیا کہ سمندری تفانوں میں پہلے ہی بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں شیخ مجیب نے اپنی بات کو دھورایا یہ ہے شیخ مجیب اچانک اس کے بیمار ذہن میں ایک فکرہ سما جاتا ہے ایک ایسا فکرہ جس کا گفتگو سے دور دور تک تعلق ہی نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک جنونی کی طرح بات بار بار دھوراتا رہتا ہے اس میٹنگ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مجھے غصہ آ گیا کہ بھلا مچھرک کی پاکستان میں آنے والے سمندری تفان کی ذمہ داری مجھ پر کیسے آ جاتی تھی کیا وہ سمندری تفان میں نے مچھرک کی پاکستان بھیجا تھا میری بات سن کر شیخ مجیب اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اس نے ایک جنازے میں شرکت کرنا تھی لہٰذا وہ جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ شیخ مجیب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو ہر بات ناقابلے یقین سے لگتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھلا دنیا کیسے اسے سنجیدگی سے لیتی ہے خیر جب شیخ مجیب نے جانے کی بات کی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اسے باہر تک چھوڑ کر آؤں اگرچہ میں نے محسوس کیا کہ شیخ مجیب یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں انہیں چھوڑنے جاؤں ایک کمرے میں تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں یایہ خان کے ملٹری سیکٹری اور اس کا سیاسی جلاد جنرل عمر بھی شامل تھا انہیں دیکھ کر شیخ مجیب چلایا کہ کمرہ خالی کرو سب لوگ باہر چلے جاؤ میں نے مسٹر بھٹو سے بات کرنی ہے وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے شیخ مجیب میرے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا برادر میرے بھائید ہمیں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے خدا کے نام پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ معاہدہ کر لیں میں اس کی بات سن کر شدید دھیران ہوا میں اسے باہر لے گیا تاکہ کوئی اس کی بات نہ سن سکے جب ہم باہر گئے تو اس نے انتہائی پرجوش سی آواز میں مجھے کہا کہ بھٹو صاحب آم مغربی پاکستان رکھ لو اور اسے مشرقی پاکستان دے دو وہ بولا اس نے ایک خفیہ ملاقات کا بندوست بھی کر لیا ہے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے بلوائے گا اور وہاں یہ سارے معاملات تیہ کریں گے میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں بلکل پسند نہیں ہیں میں نے کہا کہ میں ڈھاکا اس سے ایک چور کی طرح رات کے اندھیرے میں کیلے کے کسی درخت کے پیچھے چھپ کر نہیں ملنے آیا ہوں اور نہ ہی میں پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اگر وہ پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم بھی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھائے اور اپنی عددی اکثریت پر بھروسہ کر رہے مجھے یوں لگا کہ میں کسی دیوار سے باتیں کر رہا تھا میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے ترجمان کے ذریعے باتچیت کو جاری رکھنے کے اعلان پر کمپرومائز کرتا یہ تھی وہ ساری اصل کہانی اور وہ سارا قصہ ان دنوں وہ ایک طرح سے پاکل بنا ہوا تھا اس کا دماغ گھوم گیا تھا اور یوں پچیس مارچ کا دن آیا جس دن بگالیوں کا بڑے وحشیانہ طریقے سے قتل عام ہوا میں نے بھوٹو صاحب سے پوچھا کہ کیا انہوں نے پچیس مارچ کو کوئی عجیب و غریب چیزیں محسوس نہیں کی تھی بھوٹو صاحب بولے یقیناً اس دن کوئی عجیب سا ماحول تھا انہوں نے بھی ایک عجیب سی بیچینی محسوس کی تھی وہ ہر شام یاہیہ خان سے ملنے جاتے اور اسے بتاتے کہ ان کے اور مجیب کے درمیان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے لیکن یاہیہ خان ان باتوں میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرتے وہ میری بات سن کر اپنا موپرے کر لیتے یا پھر ٹیلی ویجن کی شکایتیں کرنے لگ جاتے وہ اس بات پر بڑھ بڑھاتے کہ راول کنڈی سے ابھی ان کا ریکارڈر نہیں پہنچا تھا اور وہ اپنی پسند کے گانے نہیں سن سکتے تھے پچیس مارچ کے صبح جنرل یاہیہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں ششدہ رہ گیا وہ بولے آج مجیب سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کل صبح میں اور تم دونوں مجیب سے اکٹھے ملیں گے میں نے پھر بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں نے اسی شام یہ بات شیخ مجیب کے ایک بندے کو بتائی تو وہ بولا وہ کتے کا بچہ پہلے ہی ڈھاکہ سے چلا گیا ہے میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا میں نے صدارتی رہش کا فون کیا اور بتایا کہ میں یاہیہ خان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بتایا گیا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی وہ رات کے کھانے پر جنرل ٹکا خان کے ساتھ ہیں میں نے ٹکا خان کو فون کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس وقت یاہیہ خان کے ساتھ کھانے پر ہیں اس وقت مجھے کچھ کچھ سمجھانا شروع ہو گئی تھی مجھے شک پڑا کہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے بعد میں رات کا کھانا کھانے چلا گیا اور پھر سو گیا میری آنکھ گولیوں کی تر تڑا ہٹ سے کھلی میں نے اپنے دوستوں کی کمروں سے بھاگنے کی آوازیں سنی میں دوڑ کر کھڑکی کی طرف گیا اور میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں رو پڑا اور میرے موں سے نکلا My country is finished میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی کھڑکی سے کیا دیکھا تھا بھٹو صاحب بتانے لگے کہ اگرچہ لوگوں کو اندہ دن نہیں مارا جا رہا تھا تاہم یہ ضرور تھا کہ فوجی اپوڈیشن کے پیپل نامی اخبار کے دفتر کو گرانے کی کوششیں کر رہے تھے جو ہمارے ہوتل کے بالکل سامنے واقع تھا فوجی لاؤڈ سپیکروں پر چیخ کر لوگوں کو اس جگہ سے دور جانے کا کہہ رہے تھے جو اندر سے باہر آئے انہیں مشین گنے دکھا کر ایک طرف کر دیا گیا دوسرے گروپس کو دوسری جانب مشین گنوں کے مدد سے فاصلے پر روک لیا گیا تھا جبکہ ہوتل کو ٹینکوں نے گھیرا ہوا تھا جس نے بھی ہوتل میں پناہ لینے کی کوشش کی وہ صدا فوجیوں کے ہاتھ لگا میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا صبح آٹھ بجے جب میں وہاں سروانہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا تھا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلیں شیخ مجیب زندہ تھا یہ بات میرے جہن میں ضرور آئی کہ انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی پھر میں نے سوچا کہ شاید اس کی گرفتاری سے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے میں آسانی رہے گی وہ اسے ایک دو ماہ سے زیادہ جیل میں نہیں رکھیں گے اور اسی اثنا میں ہم ڈھاکہ میں لاؤ اینڈ آرڈر پر قابو پا لیں گے میں نے ان سے کہا کہ جناب صدر مجیب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مقربی پاکستان لے لو اور میں مچھرکی پاکستان رکھ لیتا ہوں اور بعد میں بالکل یہی کچھ ہوا کیا آپ شیخ مجیب سے اس بات پر نفرت کرتے ہیں بھٹو صاحب نے زور سے کہا کہ بالکل نہیں اور میں یہی بات انڈین فیشن میں بھی نہیں کہہ رہا میں آپ کو پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے نفرت کرنے کے بجائے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کرتا ہوں اس میں نہ کومن سنس ہے نہ ہی کوئی کلچر اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی سماجی معاشی یا عالمی مسئلہ حل کر سکے اسے صرف ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ چلانا کیسے ہے میں اسے انیس سو چوون سے جانتا ہوں اور میں نے کبھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا میری اسے جس لمحے ملاقات ہوئی تھی میں اس وقت سے اس کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی گہرائی نہیں تھی وہ محض ایک ایجیٹیٹر تھا جس کے اندر بہت آگ بھری ہوئی تھی لیکن آئیڈیا ایک بھی نہیں تھا اگر اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا تھا بھی صحیح تو وہ الہت کی پسندی کا تھا اب ایسے شخص کے ساتھ آپ حالا ہمدردی کا جذبہ محسوس کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں یہ انیس سو اکسٹ کی بات ہے میں ڈھاکا گیا اور میری شیخ مجیب سے ملاقات ہوئی وہ میرے ہوتل کے لابی میں بیٹھا تھا میں چل کر اس کے پاس گیا اور کہا ہیلو مجیب آو چائے کائے کپ پیتے ہیں وہ انہی دنوں نے نیا نیا جیل سے باہر آیا تھا اور اس میں تلخی بھری ہوئی تھی اور ہم نے اس دفعہ بڑے سکون سے گفتگو کی شیخ مجیب مجھے بتاتا رہا کہ کیسے مچھرکی پاکستان کا مغربی پاکستان کے ہاتھوں استحصال ہو رہا تھا ڈھاکا پر ایک کالونی کی طرح حکومت کی جا رہی تھی اس کا خون چوسہ جا رہا تھا شیخ مجیب کی یہ باتیں سچی تھی میں نے بالکل یہی باتیں ایک کتاب میں بھی لکھی تھی تاہم شیخ مجیب الرحمان نے اپنی ان باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ غلطی معاشی نظام میں تھی یا اس دور کے حکمرانوں میں تھی اس نے اس وقت سوشلزم یا جدو جہد کی کوئی بات نہیں کی اس کے برعکس اس نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ اس وقت جدو جہد کے لئے تیار نہیں تھے اور کوئی بھی فوج کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا فوج کو چاہیے تھا کہ وہ ان ناانصافیوں کا خاتمہ کرتی اس کے اندر جرت تھی ہی نہیں بھٹو صاحب کی یہ بات سنن کر میں نے کہا ہاں وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب اس کا ٹرائل کیا گیا تو اس نے اپنا دفاع کرنے سے انکار کر دیا تھا اور گرفتاری کے بعد اس نے ایک ہیرو کی طرح کروئیہ اختیار کیا اسے ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں سونے کے لئے ایک گدہ تک بھی نہیں تھا بھٹو صاحب نے کہا کام آن اسے کبھی کسی جیل کے سیل میں نہیں رکھا گیا اسے ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رکھا گیا تھا جو خصوصی طور پر بڑے اہم سیاسی قیدیوں کے لئے تیار کرایا گیا تھا اسے پنجاب کی میہ والی کی جیل میں رکھا گیا تھا یہ بات درست ہے کہ اسے پڑھنے کے لئے اخوارات اور سننے کے لئے ریڈیو فراہم نہیں کیا جاتا تھا تاہم اس کے پاس گورنر پنجاب کی بہت بڑی لائبریری کی سہولت موجود تھی اور وہ وہاں بڑے اچھے طریقے سے رہا کئی موقعوں پر تو اسے بنگالی خان ساما بھی دیا گیا کیونکہ وہ بنگالی ڈشز کھانا چاہتا تھا اس نے اپنے ٹرائل کے موقع پر اپنا دفاع بھی کیا اس نے اپنے دفاع کے لئے دو بڑے وکیلوں کمال حسین اور ایک بروہی کی خدمات مانگی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں پہلے تو بروہی نے اس کا وکیل بننے سے انکار کیا تاہم یہیہ خان نے اسے مجبور کیا اور وہ شیخ مجیب کے مقدمے میں اپنے چار دیگر جونئر وکیلوں کے ساتھ پیش ہوا بروہی کے ساتھ صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ بولتا بہت ہے جب بھی وہ لائل پور سے کراچے واپس آتا تو وہ شیخ مجیب کے ساتھ کی گئی اپنی ساری گفتگو لوگوں کو سناتا اور کہتا کہ اسے مجرم ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا مجیب نے اتنے بہترین انداز میں وہ ساری باتیں اسے بتائی ہوتی کہ جیسے وہ جنرل یحیہ کا بھی اترام کرتا تھا اور پاکستان توڑنے میں بھی اسے دلچسپی نہیں تھی شیخ مجیب یہ بات کہتے ہوئے کبھی نہیں تکتا تھا کہ یحیہ خان ایک زبردست آدمی تھا بہت بڑا محبے وطن لیکن بھٹو نے اسے دور کر دیا تھا شیخ مجیب کا خیال تھا کہ اس کی گرفتاری کا ذمہ دار بھٹو تھا یہ بات مجھے جنرل پیرزادہ نے بھی بعد میں کنفرم کی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں آپ دیکھیں گے کہ وہ مجھے بھی یہی کہے گا کہ بھٹو ایک زبردست انسان بہت بڑا محبے وطن ہے اور آپ لوگوں کی بے عزتی کر لے گا میں نے کہا کہ بھٹو صاحب شیخ مجیب کو تو اس ٹرائل میں بقاعدہ سزا بھی سنائی گئی تھی بھٹو صاحب بولے نہیں ایک سپیشل ٹربیونل نے اسے مجرم قرار دیا تھا اس کے بعد مارشلہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر یہ افتیار یہیہ خان کے پاس تھا کہ وہ سزا کا فیصلہ کرے جو پانچ سال سے لے کر عمر قید یہ سزائی موت ہو سکتی تھی یہیہ خان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی میں نے کہا بھٹو صاحب شیخ مجیب نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قبر تک خود دی گئی تھی بھٹو صاحب بولے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ قبر کیا تھی یہ ائر ریڈ شیلٹر تھی انہوں نے جیل کی دیواروں کے اردگی خودائی کی ہوئی تھی بیچارہ مجیب وہ اتنا خوف زیادہ تھا کہ وہ ہر چیز کو اپنی موت کا پروانہ سمجھتا ہے میرا نہیں خیال کہ یہیہ خان اسے قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا ستائیس دسمبر کو جب مجھے پاکستان کے نئے صدر کا حلف دیا گیا تو میں جنرل یہیہ خان سے ملا اس وقت وہ نشر میں دھت تھا اور نوریان گری کے پورٹریٹ کی طرح لگ رہا تھا یہیہ خان نے مجھے بتایا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے شیخ مجیب کو فانسی پر نہیں ٹڑھایا تم اگر چاہتے ہو تو یہ کام کر گزرو میں نے بھوٹو صاحب سے پوچھا پھر کیا ہوا بھوٹو صاحب بولے میں نے کہا کہ میں اسے فانسی نہیں لگاؤں گا اور بار بار سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے شیخ مجیب کو رہا کر دینا چاہیے پاکستان آرمی کے مظالم کی کہانیوں کے بعد جس کی ہر طرح سے مضمت کی جا رہی تھی میرے ملک کو چند ہمدردیوں کی ضرورت بھی تھی میرا خیال تھا کہ شیخ مجیب کو معافی دے کر ہمیں زیادہ ہمدردیاں ملیں گی اس کے علاوہ میرے جہن میں یہ بھی تھا کہ اس کی رہائی سے بڑا اچھا پیغام جائے گا اور ہمارے جنگی قیدی جلدی واپس آ سکیں گے یہ سوچ کر میں نے فوری طور پر کہا کہ شیخ مجیب کو لائلپور سے راولپنڈی لائے آ جائے جب شیخ مجیب کو یہ آرڈرز دینے گئے تو وہ خوف زدہ ہو گیا وہ سسکیاں بھرنے لگا کہ وہ اسے باہر نکال کر مار ڈالیں گے وہ لائلپور سے راولپنڈی کے سفر کے دوران بھی پرسکون نہیں تھا اس کی اس وقت بھی تسلی نہیں ہوئی جب اسے بڑے خوبصورت بنگلے میں لے جایا گیا وہ خوبصورت بنگلہ چند بڑے لوگوں کے استعمال کے لئے مخصوص تھا جب میں وہاں اپنے ساتھ ایک ریڈیو ایک ٹیلی ویزن سیٹ اور کپنوں کو ایک بندل لے کر گیا تو اس نے میرے اوپر چڑھائی کر دی وہ بولا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے اسے بتایا کہ میں اس وقت پاکستان کا صدر بن چکا ہوں یہ سن کر اس کی آواز فوراں بتل گئی وہ آ کر میرے گلے لگ گیا اور بولا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ہے اور یہ کہ خدا اسے ہمیشہ بچانے کے لئے مجھے وقت پر بھیج دیتا ہے میں اس سے پہلے بھی اسے ایک دفعہ اسی طرح جیل سے نکلوا چکا تھا جیسا کہ میرا اندازہ تھا شیخ مجیب نے جنرل یعیہ خان پر تنقید شروع کر دی اپنی اس تنقید میں وہ وقفہ صرف اس وقت کرتا جب وہ مجھ سے یہ پوچھتا کہ کیا وہ اب اپنے آپ کو آزاد سمجھے اسے براشتہ لندن ڈھاکہ بھیجوانے سے پہلے میں اس سے دو دفعہ ملا اور دونوں دفعہ اس نے قرآن پاک نکالا اور اسے پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہا کہ وہ مغربی پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے گا